اسلام علیکم فین ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو فینڈز اگر آپ نے بھی ان ڈرائیور میں ایز اڈرائیور ریجسٹیشن کروا لیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ لاسٹ تک واج کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ٹریننگ دوں گا آپ کیسے رائیڈ لے سکتے ہیں کیسے آپ نے رائیڈ کو اکسپٹ کرنا ہے کیسے آپ نے پسنجر کو آفر فیر کرنا ہے اور کیسے پسنجر سائٹ پہ آپ کی آفر جاتی ہے کیسے وہ اکسپٹ کرتا ہے اور کیسے وہ ریجیٹ کرتا ہے کون کون سی ایررز آتے ہیں رائیڈ اکسپٹ کرتے وقت بہت سارے رائیڈرز کو ایشو آتا ہے ہمیں رائیڈ نہیں مل رہی آخر کیا وجہ آپ کو رائیڈ نہیں ملتی اور کچھ رائیڈرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان ڈرائیور پہ کام کر رہے ہیں ہمیں بینیفٹ نہیں ہو رہا آخر کیا وجہ آپ کو بینیفٹ نہیں ہو رہا آپ نے ان تمام چیزوں کو پہلے سے ہی سیکھ لینا ہے تاکہ آپ جب کام کرنے جائیں آپ کو پر کمپلیٹ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا گین کہوں گا کہ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ لاسٹ تک واج کرنا ہے ویڈیو لاسٹ تک دکھانے کا مقصد واج ٹیم پورا کرنا نہیں ہے آپ لوگوں کو اس بارے میں سمجھا دینا ہے اپنے کام اس طرح کرنا ہے سب کچھ بتاؤں گا اس سے پہلے چینل پر نئی ہوئے تو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے انشاءاللہ انڈرائیور سے ریلیٹڈ میں بہت ساری ویڈیوز اس چینل پر پوسٹ کرتا رہوں گا آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اگر آپ نے ریجسٹریشن کروا لیے تو کنگریجولیشن اچھے سے کام کریں انشاءاللہ آپ اچھا انڈرائیور کے تھرو کمالیں گے اس ٹائم میں نے انڈرائیور ایپ کو اوپن کیا ہوا ہے ڈرائیور کی اپلیکیشن اور پسنجر کی اپلیکیشن ایک ہی ہے بس آپ نے موڈ کو چین کرنا ہوتا ہے اس ٹائم میں ڈرائیور موڈ میں ہوں تو اگر آپ اسے پسنجر موڈ میں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیل ہی کر سکیں گے آپ نے ایپ کو اوپن کرنا ہے اور اس کو جو اپنے ڈرائیور موڈ میں کر لینا ہے اب فرسٹ ٹاپ پر جو انا وہ سٹیٹس آپ اون لین کر سکتے ہیں اور اوف لین کر سکتے ہیں اگر آپ رائیڈز لینا چاہتے ہیں تو آپ اون لین کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ آف لائن کر سکتے ہیں اگر آپ آف لائن کریں گے آپ کو پینل میں رائیڈز شو ہوں گی لیکن اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں آئے گا جو نیو رائیڈ آئے گی آپ کے نزدیک ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا اگر آپ آن لائن پر کلک کریں گے آپ کے نزدیک جو رائیڈ ہوگی اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن دیکھنے کو مل جائے گا اچھا دو طرح کی رائیڈز آتی ہیں ایک رائیڈ آتی ہے جس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے وہ آپ کے بالکل نزدیک ہوتی ہے وہ میٹرز میں رائیڈ ہوتی ہے اور جو یہاں پر پینل میں دکھائی جا رہی ہیں یہ تھوڑا سا آپ سے دور ہو سکتی ہیں ایک کلومیٹر دو یا تین یا چار کلومیٹر آپ سے دور ہو سکتی ہے اس پسنجر کا پیکر پوائنٹ آپ سے دور ہو سکتا ہے جو نوٹیفیکیشن میں آتی ہے رائیڈ اس کا جو انا وہ پیکر پوائنٹ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی دو قسم کی رائیڈز آتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پینل کے اوپر تمام آنے والی نیو رائیڈز جو انا وہ دکھائی جا رہی ہیں اسی طرح دوسرے ڈرائیورز کے پینل کے اوپر بھی رائیڈز دکھائی جاتی ہیں یہاں سے میں کوئی بھی رائیڈ چاہوں تو ایکسپٹ کر سکتا ہوں چلیں یہاں پر میں ایک رائیڈ اوپن کرتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پینل سے رائیڈز جو انا وہ غائب بھی ہوتی رہتی ہیں اور نیو آتی بھی رہتی ہیں جو غائب ہو جاتی ہیں مطلب یہ کہ وہ رائیڈ کسی رائیڈر نے ایکسپٹ کر لیا اب یہاں پر دو لائنیں ہیں ان کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے ایک بلیو لائن ہے اور ایک گرین لائن ہے بلیو لائن آپ کو لے کے جاتی ہے پسنجر کے پیک اپ پوائنٹ تک اس کو اے پوائنٹ کہتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے گرین لائن گرین لائن آپ کو لے جاتی ہے پسنجر کے ڈراؤپ او پوائنٹ تک اس سے جو انا وہ بی پوائنٹ کہا جاتا ہے فرسٹ آپ نے اے پوائنٹ تک جانا ہے اے پوائنٹ تک جانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا کتنا سفر ہے یہ چیز آپ نے لازمی سے دیکھ لینی ہے اب دیکھیں اس جو انا پسنجر تک پہنچنے میں مجھے ٹائم لگے گا سات منٹ اور ٹو پوائنٹ سیون کلومیٹر اس کا سفر ہے دو کلومیٹر جو انا تین کلومیٹر راؤنڈ باؤٹ مجھے جو انا وہ جانا پڑے گا اور اتنا مجھے جو انا وہ ٹائم لگے گا اور اے پوائنٹ پر جانے کے بعد مجھے جو انا وہ کسٹمر کو لینے اور پھر جو انا وہ بی پوائنٹ کی طرف لے کے جانے اور بی پوائنٹ اس کا ٹوٹل جو سفر ہے وہ ہے تقریباً سات کلومیٹر اور انیس منٹ ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے مین آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہاں سے کہاں تک کسٹمر نے جانا ہے اور کتنا جو انا وہ فیر دیر ہے کیا یہ مناسب ہے یا نہیں اور یہاں سے فرسٹ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا پکٹ پوائنٹ کیا ہے کہاں سے پسنجر کو آپ نے جو انا وہ پک کرنا ہے یہاں پر دیکھ ستے ہیں یہ میرا بائک ہے اور بلیو لائن مجھے لے کے جا رہی ہے اے پوائنٹ پر اور اے پوائنٹ سےainen میں نے اپنی رائیڈ کو سٹارٹ کرنا ہے اور بی پوائنٹ پر جا کر میں نے پسنجر کو ڈراب کرنا ہے اور یہاں پر یہ لوکیشن بھی لکھی ہوئی ہے آپ نے حساب لگا لینا ہے کہ یہاں تک اگر میں جاتا ہوں تو مجھے کیا بینیفٹ ہوگا یا نہیں یہ چیز آپ نے لازمی سے دیکھ لینی ہے یہاں پر فرسٹ آرہا ہے ایکسپٹ روپیز سیونٹی اب کسٹمر نے فیر کو جو آفر کیا ہے وہ سیونٹی روپیز ہی کیا ہے کسٹمر کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر آپ لے جاتے ہو تو میں آپ کو ستر روپیز ہی دوں گا اور نیچے کہا جا رہا ہے آپ اپنے حساب سے بھی یہاں پر فیر کو آفر کر سکتے ہیں میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کسٹمر کو میں بارگیننگ کر سکتا ہوں کسٹمر کے ساتھ مجھے اسی روپے لینے ہیں نویر پہ لینے ہیں سو روپے لینے ہیں ستر روپے میں میں نہیں جانے والا آپ یہاں پر اپنی مرضی کا کرایا کسٹمر کو بتا سکتے ہیں یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی نا ڈریکٹ آپ اپنی رائیڈ کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے فیر کو آفر بھی کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے اتنا کرایا نہیں لینا اتنا کرایا لینا ہے لوکیشن دور ہو سکتی ہے پیک اپ پوائنٹ دور ہو سکتے ہیں آپ نے اپنا حساب لگا لیا کہ مجھے اتنا کرایا مناسب نہیں ہے تو آپ اپنے حساب سے کرایا جو ہے نا وہ کسٹمر کو آفر کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر آپ کو اس میکنیزم کو سمجھ لینا ہے اس ایکسیپٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے اس پر کلک کریں گے رائیڈ آپ کو مل جائے گی رائیڈ آپ کو مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی اس ایکسیپٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایگری ہو رہے ہیں جو پسنجر آپ کو کرایا کہہ رہا ہے اب یہاں پر پسنجر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ساٹھ روپے دوں گا یہاں سے یہاں تک کا تو میں جیسے ایکسیپٹ پر کلک کروں گا میں اس کو ریکویسٹ سینڈ کروں گا کہ میں آپ کے ساٹھ روپے کے کرائے سے ایگری ہوں تو یہاں پر نیچے آپ اپنے جو کرائے کوئے وہ زیادہ بھی کر سکتی ہیں بیسیکلی ایکسیپٹ کا مطلب آپ رائیڈ نہیں لے رہے اس ایکسیپٹ کا مطلب آپ رائیڈ کی ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں اسی طرح یہ پینل تمام رائیڈرز کو دکھایا جاتا ہے وہ سب اپنی اپنی آفر شیئر کر رہے ہوتے ہیں پسنجر کے ساتھ اور پسنجر کے پینل کے اوپر بھی نوٹیفکیشنز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا رائیڈر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساٹھ روپے سے ایگری ہوں یہ والا رائیڈر کہہ رہا ہے نہیں میں ستر روپے لوں گا یہ کہہ رہا ہے میں اسی روپے لوں گا کیا پتہ وہ اسی روپے والی یا سو روپے والی رائیڈ کو پسنجر ایکسپٹ کر لیں وہ پسنجر پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ اتنا ہی فیر آفر کریں گے جتنا آپ دکھایا جاتا ہے ٹاپ پر تو زیادہ چانسز ہیں آپ کی رائیڈ ایکسپٹ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ زیادہ فیر آفر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ایکسپٹ ہو سکتی ہے کسٹمر کو جلدی ہے کسی نے ریکویسٹ وہ زیادہ کیسے انڈ کر دیا ہے ٹاپ پر اس نے پہلے والے کو ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیا ہے وہ پسنجر پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو کرایا بتا رہا ہے پسنجر تو اسے اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ایکسپٹ کرتے ہیں اچھا رائیڈ ایکسپٹ کرتے وقت کچھ ایررز آتے ہیں وہ جو ایکسپٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو بتانا تاکہ آپ نیکس ٹائم ان چیزوں سے بچیں ایک ایررز یہ آتا ہے جب آپ رائیڈ کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو رائیڈ آریڈی ٹیکن کا ایرر آتا ہے یہ ایرر اس وجہ سے آتا ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پر رائیڈ ریکویسٹ والا پینل جو ایکسپٹ کر سکتا ہوں اب دیکھیں میں اگر یہاں پر زوم کر کے دیکھنے بیٹھ جاتا ہوں پک اپ پوائنٹ کتنا دور ہے یہاں سے میں یہاں جاؤں گا اور کسٹمر کو پک کروں گا پھر یہاں سے یہاں تک ڈراؤپ او پوائنٹ کی طرف جاؤں گا اچھا یہ والا رستہ اگر میں یوز کروں گا تو میرے لئے فائدہ ہوگا تو یہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں میں کسٹمر کو نہ تو آفر کر رہا ہوں نہ اس کی رائیڈ کو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں اس کو ایکسپٹ کر کے آفر سینڈ کروں میں ایگری ہوں آپ کے قرائے سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اس پینل پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نہ کہ کسٹمر کو آفر سینڈ کر رہے ہیں جب آپ پچاس سیکنڈ ایک منٹ لگا کے اس کو آفر سینڈ کرتے ہیں تو وہ کوئی اور رائیڈر جو ہےنا وہ رائیڈ کو لے کر چلا گیا ہوتا ہے آپ یہاں پر جو ہےنا وہ رائیڈ کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کی رائیڈ آتی جائے آپ نے اس کو آفر سینڈ کر دیں یا اس رائیڈ کو ایکسپٹ کر لیں ایکسپٹ کرنے سے بھی اس کا آفر سینڈ ہوتی ہے وہ کیسے وہ میں سمجھاتا ہوں آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو اس وجہ سے جب آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو ایرر آجاتا ہے رائیڈ آلیڈی ٹیکن کیونکہ وہ رائیڈ پینل سے غائب ہو جاتی ہے وہ رائیڈ جو اینا کوئی رائیڈر اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے اور کسٹمر بھی اسے کنفرم کر لیتا ہے تو وہ رائیڈ جو اینا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے جب آپ اپنی آفر سینڈ کرتے ہیں تو آفر ریجیکٹڈ کا ایرر آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو آفر سینڈ کی ہے وہ پسنجر نے ایکسپٹ ہی نہیں کی اس نے ڈیکلائن کر دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے جس وجہ سے آپ کو یہ نوٹفکیشن آ گیا اور آپ ریڈی ہو چکے نیو رائیڈ کے لیے جب آپ اپنی آفر سینڈ کرتے ہیں تو اسی طرح تمام ڈرائیورز جو اینا وہ اپنی آفر کو سینڈ کرتے ہیں اب یہ تمام آفرز جو اینا وہ پسنجر کے پینل پر شو ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ والا ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ستر روپے پہ ایگری ہوں دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں نے نویر پہ لینے ہے تیسرا کہہ رہا ہے میں نے سو روپے لینے ہے اب دیکھیں جو پسنجر ہے اس نے اسی ہی رائیڈ کو ایکسپٹ کرنا ہے جس نے ستر روپے میں ایگری کیا ہوگا تو جس نے ستر روپے کہیں ہوں گے وہ اس کو کنفرم کرے گا تو وہ دونوں پسنجر اور ڈرائیور کنیکٹ ہو جائیں گے اور رائیڈ جو اینا وہ اس ڈرائیور کو ملے گی جس نے وہ جو اینا فیر دیا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ پسنجر ستر روپے والی سلیکٹ کرے اگر نویر پہ والی پہلے آ جاتی ہے وہ اس کو بھی ایکسپٹ کر سکتا اگر پسنجر کو جلدی ہے یہ میٹر نہیں کرتا بہتر یہ ہے کہ آپ وہی فیر کو آفر کریں جو فرسٹ پہ دکھایا جا رہا تھا جو کسٹمر کہتا ہے میں نے دینے تو آپ اپنے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بینیفیوٹی نہیں ہے تو آپ اس کو ایکسپٹ ہی کیوں کریں تو یہاں پر آپ کو سمجھنے کی یہ والی ضرورت ہے کہ تمام رائیڈرز جو اینا وہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں پسنجر کو اور پسنجر خود کنفرم کرتا ہے کہ میں نے یہ والی ڈرائیور کو لے کر جانا ہے اور اس کو اتنا کرایا جو اینا وہ مجھے ایکسپٹیبل ہے تو وہ دین جو اینا وہ رائیڈ کنفرم ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور ایرر آتا ہے کہ جب آپ فیر کو آفر کرنے لگتے ہیں تو رائیڈ کینسل کا آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر نے رائیڈ دی دین اس نے ساتھ ہی جو اینا وہ رائیڈ کو کینسل کر دیا امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو وہ ان چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگا ان چیزوں کو بتانے کا مقصد آپ کو کوئی جو اینا وہ پرابلم نہ ہو جب آپ رائیڈ لینے جائیں اور آپ ایزی لی جو اینا وہ رائیڈ کو لے سکیں چلیں یہاں پر میں جو اینا وہ ایک رائیڈ کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا یہ رائیڈ ایکسپٹ ہوتی بھی یا ہی نہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نزدیک سے مجھے جو اینا وہ ایک رائیڈ آ چکی ہے اب یہاں پر میں جوانا وہ ایکسیپٹ ایٹی پہ کلک کر دیتا ہوں اب دیکھیں تمام رائیڈرز جوانا وہ اس رائیڈ کو آفر کر رہے ہیں یہاں پر دکھائی بھی جا رہے ہیں جوانا وہ کسٹمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر جوانا وہ کس آفر کو سلیکٹ کرتا ہے اب میں نے یہاں پر دیکھیں آفر سینڈ کی تھی ایٹی روپیز کی اور کسٹمر نے جوانا وہ کنفرم کر لی ہے اور رائیڈ جی مجھے جوانا وہ مل چکی ہے یہاں پر ایک نوٹفیکیشن بھی دیا جا رہا ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جب آپ جوانا وہ رائیڈ کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ نے جوانا وہ کسٹمر کو پہلے کال کر لینی ہے کال کر کے اس سے پوچھ لینے آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں آپ دیکھیں اگر بائک چلا رہے ہیں تو اگر آپ لوکیشن آن کر کے کسٹمر کی طرح جاتے ہیں تو روڈ پر کوئی نہ کوئی ایشو آپ کے ساتھ بن سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے کسٹمر کو کال کریں اس سے پوچھ لیں آپ کی نزدی کون سی فیمس جگہ ہے اس کے پاس چلے جائیں دین اسے کال کر کے آپ پک کر سکتے ہیں اگر آپ لوکیشن پر جانے کی کوشش کریں گے آپ کا جوانا وہ مائنڈ لوکیشن کی طرف ہوگا کوئی نہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن سکتے ہیں اگر کار میں ہے تو وہ ایشو نہیں بنتا بائک پر بہتر ہے کہ آپ اسے کال کر لیں دین یہاں پر ٹاپ پر ایک کینسل وال آپشن ہے اگر آپ اپنی رائیڈ کو کینسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں دین یہاں پر ایک نیویگیٹ وال آپشن ہے میں یہاں پر ایک بات کلیر کر دوں رائیڈ آپ سوچ سمجھ کر ایکسیپٹ کریں جب آپ کی رائیڈ ایکسیپٹ ہو جائے آپ پر فیر بھی سوچ سمجھ کر کریں اگر آپ جانے کے لیے ایگری ہیں اسی طرح آپ رائیڈ کو کنفرم کر بیٹھتے ہیں تو کینسل کریں گے آپ کی آئیڈ کے ساتھ ایشو بن سکتا ہے کینسل کسی مجبوری کے تحت اگر آپ کو زیادہ مجبوری ہے تو پھر کریں اگر آپ زیادہ رائیڈ کو کینسل کریں گے آپ کی آئیڈ سسپینڈ یا پرمنٹلی بلوگ کی جا سکتی ہے پھر آپ کو جو اینا وہ ایشو بن سکتے ہیں دین یہاں پر ایک نیویگیٹ وال آپشن ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ جو اینا وہ کسٹمر اپنے پسنجر کی لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں بار بار کسٹمر آ رہا ہے پسنجر کی لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں وہ آپ سے کتنا دور ہے اور آپ ایزیلی جو اینا اس کے پاس جا سکتے ہیں میں بالکل جو اینا وہ کسٹمر کی لوکیشن پر کھڑا ہوں اب یہاں پر مجھے ٹائم دیا جا رہا ہے اس ٹائم کے اندر اندر میں نے پسنجر کو جو اینا وہ پیک کرنا ہے اگر آپ اس ٹائم سے تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں تو آپ جو نا وہ لیٹ کے اندر شمار ہوں گے کوشش کریں اس ٹائم کے اندر اندر آپ جو نا وہ پسنجر تک پہنچ جائیں then یہاں پر ایک کال والا بٹن ہے یہاں سے آپ جو نا وہ پسنجر کو کال کر سکتے ہیں then یہاں پر ایک چیٹ ایوال آپشن ہے آپ یہاں سے پسنجر کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں میں آ گیا ہوں یہاں پر میں سے میسج کر دیتا ہوں یہاں سے آپ پسنجر کے ساتھ میسیج بھی کر سکتے ہیں جب آپ پسنجر کے پاس پہنچ جائیں گے آپ نے لازمی سے آئی آرائیوڈ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے بہت سارے نیو رائیڈرز کیا کرتے ہیں یہاں پر لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور کسٹمر کو کارل کر رہے ہوتے ہیں آپ آ جائیں پسنجر آگے سے پسنجر کہہ رہا ہوتا ہے میں بار بار کسٹمر بولتا ہوں پسنجر آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بس ایک منٹ میں آیا دو منٹ میں آیا تین منٹ میں آیا وہ پھر کیا کرتے ہیں لوکیشن کو آن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ لیٹ میں شمار ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ نے آئی 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 آرائیوڈ پہ کلک کر دینا ہے بعد یہاں پر آپ کو لوکیشن دکھائی جائے گی بی پوائنٹ اگر آپ اے پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ نے کسٹمر کو پیک کر لیا ہے یہاں پر آپ لوکیشن کے ذریعے بھی کسٹمر کی ڈراپ آو لوکیشن پر پہنچ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں کسٹمر سے آپ نے کہاں پر جانا ہے تو اس سے پوچھ کر اگر آپ کو رستے کا پتہ ہے تو آپ لوکیشن کے بغیر اس کو جو ہیں نا وہ ایزیلی ڈراپ کر سکتے ہیں جب آپ کی رائیڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے لاسٹ میں فینش دا رائیڈ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یا یا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کی رائیڈ کمپلیٹ جو ہیں نا وہ پسنجر کو ریٹنگ دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں یہ میٹر نہیں ہے بٹ جو آپ کی ریٹنگ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جو ہیں نا پسنجر کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور جب اس کو جو ہیں نا آپ ڈراپ آف کر دیں تو اسے لازمی سے کہیں کانلے مجھے ریٹنگ پروائیڈ کریں اچھی ریٹنگ دیں اس سے جو ہیں نا وہ آپ کی ریٹنگ بھی اچھی ہوگی زیادہ پسنجر آپ کو اچھی ریٹنگ نہیں دیتے تو اس وجہ سے آپ کی آئیڈی بلوک وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اچھا آپ جیسے ہی اپنی رائیڈ کو کمپلیٹ کریں گے آپ نے جو ہیں نا وہ پسنجر سے پیسے لے لینے ہیں ان رائیور میں ابھی کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ پسنجر جو ہیں نا وہ اون لین بھی اپنی پیمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں جو ہیں نا وہ یہ آپشنز آ جائیں گے دین آپ ریڈی ہو جائیں گے نیو رائیڈز کے لیے اسی طرح ہی آپ جو ہیں نیو رائیڈز لے سکتے ہیں جو بھی یہاں پر پینل پر رائیڈ آتی رہے آپ انہیں آفر کرتے رہیں انسٹنٹ آفر کریں پسنجر کو اگر جلدی ہوگی وہ جو ٹاپ پر آفر ہوتی ہے اس کو زیادہ تر اکسیپٹ کرتا ہے پسنجر اس کے بعد یہاں پر مائی انکم والے سیکشن کے اندر آپ کو دکھا دیا جائے گا آپ نے آج ٹوٹل کتنا کمائیا اور وہ تمام آپ کو رائیڈز دکھا دی جائیں گے اگر آپ کو کسی بھی رائیڈز ریلیٹر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ یہاں پر سپورٹ والے سیکشن کے اندر جا کر آپ اپنے مسئلے کو جو ہیں نا وہ بتا سکتے ہیں اچھا آپ کو پتا ہوگا کہ ان ڈرائیور والے اب کمیشن بھی لے رہے ہیں آپ کو جو ہیں نا وہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر پہلے پیمنٹ ایڈ کرنی ہوگی آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ کیسے ایڈ کرنی ہے دن ہی آپ اپنی رائیڈ کو کانٹینیو کر سکیں گے اگر آپ پیمنٹ نہیں ایڈ کرتے تو آپ کو اگین اگین ایرر آتا رہے گا ریپلینش یور اکاؤنٹ اور اپنی رائیڈ کو آپ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ کیسے ایڈ کرنی ہے جیز کیش اور ایزی پیسہ سے اس سے ریلیٹڈ میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ میرے چینل پر جانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اچھے سے کام کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے پینل پر وہ دکھائی جاتی ہیں رائیڈز جو آپ سے تھوڑا دور ہوتی ہیں چار پانچ یا چھے کلومیٹر اور جو آپ کو ٹاپ پر نوٹفکیشن آ جاتا ہے وہ آپ کے نیرسٹ رائیڈ ہوتی ہے جو آپ کے نزدیک ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں جو بھی رائیڈ ہو تھوڑی دور کی ہو پانچ کلومیٹر دو کلومیٹر تین کلومیٹر پیک اپ پوائنٹ کی آپ اسے اپن کر کے دیکھیں کیا آپ کو اس رائیڈ میں بینیفٹ ہے یا نہیں دن اس رائیڈ کو کانٹینیو کرنے کی کوشش کریں رائیڈ کینسل کرنے سے گریز کریں اور جو انا وہ کسٹمر کے ساتھ اچھے سے جو انا وہ بات چیت کریں اسے کہیں کہ اچھے سے ریٹنگ آپ کو دے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ